اسلام علیکم کیا حالیں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ہنیلہ رانیو لوگ میں خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں ساغ سرسوں کا ساغ لی ہے میں نے ہری مرچے ہیں اور یہ میت یہ وہ ہے پالک ہے بات تو نہیں تھا ملا تو اس لیے ساغ کے ساتھ پالک لی تقریباً دو کلو یہ سارا سمان لی ہے ان کو کٹ کے اچھے سے دو ہو کہ میں نے یہ پتیلی میں ڈال لیا ساغ پہلے ساغ کو ڈال کے ہم چولے پہ رکھیں گے تھوڑا سا وہ ذرا گرم ہو جائے گا تو پھر ہم پالک ڈال دیں گے اور ہری مرچے ڈکن پورا نہیں دینا تھا کہ وہ جو پانی ہے ساغ گیا اس کے ساتھ یہ ابل کے باہر ہی نہ آجائے یہ دیکھئے یہ میں نے وہ ڈال لیا ہے پالک اور اب ہم اس میں ہری مرچے ڈال دیں گے اور نمک جب بوائل اس کو آ جائے گا تو تھوڑا تب ہم نمک ڈال لیں گے یہ ہری مرچے ڈال لی ہیں میں نے اگر ہری مرچے کم ہو تو وہ جب ہم ساغ کو تڑکا لگائیں گے تو پھر ڈال لیں گے ایسے اس کو تھوڑا سا ڈکن پیچھے رکھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ پکنا شروع ہو گیا بیٹھ گیا کتنا زیادہ ابھی اس نے مزید بیٹھ جانا ہے تو نمک ڈالیں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیجئے انتے دے میں آپ گھر کے کام کر لیجئے یہ دیکھیں ہمارا تقریباً گل چکا ہے یہ دیکھیں تقریباً نہیں فل گل چکا ہے اب اس کو اس گوٹنے کی مدد سے گوٹ دیجئے چاہے بلینڈر میں بلینڈ کر لیجئے اور اس میں گوٹتے جائے اس ساتھ ساتھ میں یہ آٹا بھی ڈالتے جائے آپ کی برضی ہے آپ مکئی کا آٹا ڈال لیجئے اچھا جی اب آپ اس کا تڑکہ تیار کریں گے ساگ کو میں نے گوٹ لیا گوٹا رہی ہے میں نے بلینڈ کر لیا تھا یہ دیکھیں اب یہ تڑکہ تیار کی ہے میں نے تڑکہ تیار کرنے کے لیے لیا ہے پیاز لسا نہیں ڈالا چوب کر کے ڈال دی اور دیسی گھی میں اس کا میں تڑکہ تیار کر رہی ہوں جیسے ہمارا یہ ریڈی ہو جائے گا یعنی کہ لائٹ برون سا اس کا کلر آ جائے گا اتنا زیادہ پینک نہیں کرنا تو ہم اس میں ساگ یہ ساگ اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو کلوک ساگ کا کتنا سا رہ گیا ہے یہ دیکھئے اب اس کو اچھے سے اس کا تڑکہ لگا کے اس کو ریڈی کر لیں گے انجوائے کریں گے کھائیں بھی ہیں گے مزے سے یہ دیکھئے بلکل ہمارا یہ تیار ہو چکا ہے یہ بابلز بان رہے ہیں یہ چھوڑ دیا ہے اس نے تو اس کو اب ہم کھانے کے لیے بلکل اب بلکل ریڈی ہے اس میں آپ نے اگر اسٹیج اگر آپ نے ریڈی چلی یوز کرنی تو تڑکہ لگاتے ہو بے کر لیجئے گا مجھے تو ضرورت نہیں مزورت ہوئی تو میں نہیں ڈالوں گی یہ دیکھئے ریسپی ریڈی ہو چکی ہے ریسپی ذو ٹائے کیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اپنی نئی ریسپی کے ساتھ اب ملیں گے دوبارہ سے اللہ حافظ